علامہ اقبال نے جب مولانا انور شاہ کو دیکھا تو کہا گزشتہ پانچ سو صدیان مولانا کی نظیر پیش کرنے سے بے بسے علماء کہتے ہیں ٹھیک پانچ سو سال پہلے محقق گزرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کو بھی باوجودی اس کے کہ اس کا ظاہری حلیہ اور تھا لیکن ادراہ کے علوم حاصل تھا اور کہاں کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے کہ میں ولایت گیا فلسفہ پڑھنے مجھے کیا پتہ تھا کہ دیوبن کی چٹائی پر بیٹھنے والا انور شاہ ولایت کے بڑے بڑے فلسفر سے زیادہ علم جان دے مجھے دیوبن میں داخلہ لینا تھا اور موانا انور شاہ سے پڑھنا تھا اقبال نے یہ بھی کہا ہے اقبالیات میں شائع ہے کہ میں نے بڑے کو طبخانے دیکھے اور لائبریریا دیکھی لیکن انور شاہ جیسے لائبریریا کو طبخانہ میں نے نہیں دیکھا جس کے مطالعہ کا اول و آخر کا کچھ پتہ ہی نہیں چاہتا یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں محمد انور شاہ جب پیدا ہوا اور یہ نام تجویز ہوا تو سلمان گلہ نہیں آیا اس وقت وہ علماء اور اولیاء کا محبوب تھا ٹیلی ویژن میں نہیں گیا تھا اور اس نے کہا انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹان ہے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے انور شاہ کہاں ہیں انور شاہ کیا کر رہا ہے انور شاہ کیا پڑھ رہا ہے انور شاہ کو انور شاہ انور شاہ انور شاہ ہر وقت بہترین اشار سلمان نے کہا ہے اللہ جزائے خیر دے اللہ اللہ تفسیر روح علمانی میں ہے کہ جب سورة مریم کی آیت یا اخت حارون نازل ہوئی تو صحابہ نے پیغمبر مرسل سے پوچھا کہ حضرت حارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہے اور مریم بی بی اور ان کے والد عمران اور موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران تفسیر مدارک میں ہے کہ اس میں تو اٹھارہ سو سال ہے پیغمبر نے کیا جواب دیا یہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام بزرگوں کے نبی اور ولیوں کے ناموں پہ رکھ دیتے یعنی پہلے حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور پھر جب حضرت عمران حضرت بی بی مریم کا زمان آیا تو ان کے ایک بھائی بھی حارون ہے کانو یسمون ابناءہم بی اسمائی الانبیاء والاولیاء تفسیر روح المانی یا اخت حارون کا زہل دیکھو آہا سبحانہ اللہ ہمارے ایک استاز نے میرا نام بدل دیا ہوئے زرولی کیا ہوتا ہے زرولی خان قیامت کے جنار لگے گا زرولی خان لوگ کہیں گے یہ کون ہے استاز بھی قسم قسم کے ہوتے ہیں میں نے کہا جی آپ تبدیل کر لے آپ کا نام ہو گیا ہے ریاض الحق بڑا خوش ہوا انیش حسین استاز مولانا مفتی ولی حسن آئے ہدایہ اول میں اور فرمایا یہ کون ہے نئے آدمی یہ کس وقت داخلہ ہو رہا ہے لڑکوں نے کہا نہیں جی زرولی کا نام تبدیل کر دیا کیوں کہ زرولی خان اس کا کوئی معنی نہیں ہے حضرت نے کہا جامع الدین ہوت دنیا زرولی جامع الدین ہوت دنیا کرے نا زرولی یا زرول حق یا زرول حق پر مشقتیں کرو گے زرولی رہو اپنی جگہ بیٹھے رہو آسمان و زمین کے خزانے آئے خدا کی قسم حضرت جب یہاں تشریف لاتے تھے پوچھتے تھے کوئی تکلیف ہے میں نے کہا کوئی نہیں کہا مجھے دعا دو ایک استاز کا نام لے تھے انہیں ڈبو دیا تھا یا اللہ میں نے کہا میں صاحب کی رضا مندی کافی ہے زرولی جامع الدین ہوت دنیا اور پھر مجھے کہا وہ کون سی کتاب ہے جس سے علوسی متاثر ہوا اور حنفی ہو گئے میں نے کہا شقائق النومانیہ فی تراجم علماء الحنفیہ تاش کبرازادہ کی کہو دیکھو نا کیا ہے اس میں اس میں دیکھا تو زرولی خان مل گئے اللہ اللہ استاز کی نظر تو دیکھو واقعی استاز ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ عبدالحقہ نورالحقہ فلانالحقہ یہ نام نہیں ہے یہ بزرگوں نے لقب دیئے ہیں جیسے اینی کا نام ہے محمود تو اس کو کہا ہے بدر الدین اور ابن حجر کا نام ہے علی یا احمد تو ان کو کہا ہے شہاب الدین خیر بارہ اب یہ کیا جگڑے ہیں لیکن ناموں کے بارے میں ایک معذرت پیش کرتا ہو میری آنکھوں کے سامنے علماء دو علم سے محروم ہو گئے ایک علم الاسماء اور دوسرا علم الرویہ ایک تو خواب کی تعبیر بالکل نہیں سمجھتے مناسبت ہی نہیں صبر ہی نہیں ہے مزاج میں اور دوسر ناموں کی تاثیرات ناموں کا وضع یہ مشکل کام ہے بہت کہتے تین اوقات میں خیال رکھنا پڑے گا نام رکھنے میں اور رشتہ کرنے میں اور پڑوں سے اختیار کرنے میں ہر جگہ رہنے کی قابل نہیں ہے ہر جگہ رشتہ کرنے کی ضرورت ہے تین اوقات بہت خیال رکھنے کے ایک نام رکھنا بہترین نام رکھو کہ امدہ پا مانا تو آرام رہے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت الاستاذ فقیع امت مفتی آدم پاکستان محدث کبیر مولانا مفتی ولی حسن کے اس ارشاد سے کہ میرے نام کو برقرار رکھا بہت زیادہ فوائد و برکات نصیب ہوئی اور بہت خوش ہوئے اس بات دوسرے استاذ محترم کو جب پتہ چلا وہ بہت خوش ہوئے وہ مفتی صاحب ہم سب کے استاذ حضرت نے اظہار رضا مندی کہا بس وہی عمل ہے اسی پہ رائے گی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونوں کے نام ہے حالانکہ یہ ہندوستان کے انبیاء کے نام ہے تیرہ یا سترہ پیغمبر ہندوستان میں آئے اکثر کے نام خانگل گلخان گلزار یہ نام ہے بس دتا پارا خبرتا جب کی گا تا کم زیلی کی تا سیلی دلی منا آتو تکر کے چت توخا توی دگا آسمان دے دگا جانت اللہ یہ پہلے ایک کتاب شائع ہوئی تھی حکیم ان اسلام کے جوائر پار ہے پھر شائع ہوئی تھی انسان کی فضیلت کا راز اب وہ شائع ہو گئی ہے موجزاتِ انبیاء ادارہ اسلامیات لاہور سے شائع ہے دھرلوم دیوبن کے سابق محتمم اہل حق کے نظار و بسار عالم قاری ممتیب صاحب نے دھرلوم حقانیہ کورا ہٹک میں سالانہ جلسے میں چار گھنٹے تقریر کی شاہ کے بعد صبح تک قاری صاحب کی تقریر چار اور چھے گھنٹے ہوتی تھی اور اس میں مولان صبح بن نوری مورنا عبدالحق مورنا شمسالک افغانی جیسے لوگ کافی لے کے بیٹھتے تھے سلام دیوبن کا محتمم تو ایسا ہو اس میں اندوستان کے انبیاء کا ذکر کیا ہے موسیقی موسیقی